اسلام علیکم برحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں آپ سبی تمامی حضرات خیریت سے ہوں گے و الہا پاک ہم سب کو سلامت رکھے آج ہم بات کرنے والے ہیں چھوٹے سے بظیفے کے بارے میں اس بیڈیو کے اندر چھوٹا سا بظیفہ یہ کونسا ہے کاروبار میں مکان میں مال و زیبر میں دولت میں خیر و برکت کے لیے یہ چھوٹا سا بظیفہ ہے یہ انشاءاللہ یہ چھوٹا سا بظیفہ ہے اس بظیفے کے کرنے کے بعد میں آپ کے مکان دکان کاروبار اور پیسے میں دولت میں خیر و برکتیں ہوں گی تو انشاءاللہ یہ کونسا بظیفہ ہے اس بظیفے کے بارے میں بات کرنے والے ہیں تو پیارے دوستو اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ساتھی بیل آئیکن بھی پریش کر دیں آنے والی ویڈیو کو مس نہ کر پائیں آپ کا اپنا پیارے چینل بظیفہ ساسوچھے اسی تو آج ہم بات کرنے والے ہیں چھوٹا سا ایک بظیفہ ہے اس بظیفے کے بارے میں تو پیارے دوستو مکان دکان کاروبار میں خیر و برکت کے لیے دولت میں خیر و برکت کے لیے پیسے میں خیر و برکت کے لیے چھوٹا سا بظیفہ ہے اس بظیفے کے بارے میں بات کرنے والے ہیں شورے کوسر شورے کوسر تو ہر کسی کے یاد بھی ہوگی اور انشاءاللہ اور ہر کسی کو پتا بھی ہوگا یہ شورے کوسر کیا ہے قرآن پاک کی ایک آیت ہے تو انشاءاللہ ایک شورت ہے شورے کوسر شورے کوسر کے بارے میں ہر کسی کو پتا ہوگا اور ہر کوئی شخص ہر بیقتی جانتا ہے شورے کوسر کیا ہے تو پیارے دوستو شورے کوسر کو پڑھنے کے بعد میں تو انشاءاللہ آپ کا کاروبار ہے آپ کا کوئی پیسہ ہے مال و جیور ہے شورے کوسر کو تین بار تین مرتبہ پڑھنے کے بعد میں اس چیز پر دم کر دیں تو انشاءاللہ آپ کے مکان دکان کاروبار پیسے دولت میں خیر و برکتیں ورکت ہی ورکت ہوگی خیر و برکتیں برشنگیں انشاءاللہ تو پیارے دوستو شورے کوسر کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کس طریقے سے شورے کوسر پڑھنا ہے تو آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ بسم اللہ تو پیارے دوستو شورے کوسر کو اس طریقے سے پڑھنا ہے پڑھنے کا طریقہ آپ لوگوں کو بتا دیا گیا انشاءاللہ کس طریقے سے شورے کوسر کو مکمل کرنا ہے پورا کرنا ہے تین مرتبہ آپ کو پڑھنا ہے شورے کوسر مرتبہ آپ کے پاس منقید